کیا کوئی مطلب پسٹل رکھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے اگر نہیں لوگ ہے تو موڑا دوں گا نہیں تو بھائی اس کا حق ہے کس چیز کا حق ہے کس چیز کا حق ہے ایس ایک کومنٹیٹر ایس ایک کوچ اس کو اگر رکھا جا رہا ہے تو اسی قابلیت ہے اب میں بولوں ختم ہوگی پاس میں بولوں کیا بولیں آپ میں بولوں آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں آپ ایک سیکلی رکھیں میں بولوں مجھے راشد بھائی سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے راشد بھائی سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میں بلکل اب میں ٹیموں کو دیکھتا ہوں اب میں بیٹھ کے گورن سے ٹیموں کو دیکھ رہا ہوں جلالت خانہ کیا کام ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ینگ سٹیز ہم نے زیادہ پریفرنس دینے ہیں میں نے یہ بولا ہے دپارٹمنٹس کو آپ نے یہ کسوروہ ٹھہرہا ہے کس کو آپ نے کیسے اپنی ٹیموں میں جلاد خان کا کیا گام ادھر پہلی وقت تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے بہت سارے ایسے پلیئر نے یہاں بھائی میں نے ابھی کیا بولا ہے میں نے بولا ہے ان پلیئروں کو ان ٹیموں کے اندر نہیں ہونا چاہیے جو پاک خان نہیں کھیل سکتے ہتم ہوگی بات مجھے لگتا ہے ہم جو ہے نا ادھر ادھر جا رہے ہیں پہلے مزبا اور وقار کی بات کر لیتا ہے پھر اس پر آتے ہیں آپ نے کہا کہ وقار کا جب اس کی مرضی آتی ہے وہ ادھر آتا ہے مجھے نظر آتا تو ہے میں تبھی تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اپلائی کرتا ہے جس نے رکھنا ہوتا وہ رکھ لیتا ہے یہی ہوتا ہے ایک چیز بتائیں مجھے جب یہ لوگ ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے اب مجھے بات بھی تو کرنے دیں اب ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیں اب ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیں جب ان لوگوں کا ٹائم ختم ہوتا ہے یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے اتنے بڑے بڑے چھے چھے آٹٹ پرچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے پی سی بی نے سپورٹ نہیں کی مجھے یوں نہیں کیا میری لیک ہو گئی بات ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وقار کے ساتھ زیادتی کے باوجود اس نے کبھی بیٹھ کے کسی کو نہیں اڑایا جس طرح آپ نے اڑاتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ گرد بات کر رہے ہیں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے کس کیا بولا وہ پیچارہ خاموئی چلا گیا اس کو میڈیا نے کہا اس نے کہا میں کیا بہت سکتا بھائی میں ایسا زیادتی ہوئی ہے بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ہے گرد بات تو نہ کریں پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ہے میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا کسی بات پر چپنی ہوں گا میں بڑا نام ہے جب اتنا بڑا نام ہے تو اپنی بیسلی کی فکر ہونی چاہئے کیوں اپلائی کر رہا ہے جہاں سے آپ کو عزت نہیں ملی کیوں اپلائی کر رہے ہو دوبارہ کیوں انسان کو اپنی عزت بیسلی کی نہیں ہوتی اس کے لیے دھوڑی کر رہا ہے کیوں اپلائی کر رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف ہے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ کبھی بھی انڈر نائنٹین وغیرہ کی طرف کیوں نہیں آتے یہ مجھے تکلیف ہے میں اسی پہ لگا رہوں گا میں اپنی بات سے کبھی بھی نہیں سٹوں گا